بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ ایکزمپل 14.1 ڈسکس کرنے والے ہیں اس ایکزمپل کو دیکھتے ہیں ایک وائر کیرینگ ایک کرنٹ آف 10 امپیر کہ ایک وائر ہے جو اس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے اور اس میں سے 10 امپیر کا کرنٹ گزر رہا ہے is placed in a uniform magnetic field of 0.30T تو اتنی ویلیو کی magnetic field میں اس وائر کو پلیس کیا ہے جس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر اور اس میں سے 10 امپیر کرنٹ فلو کر رہا ہے وائر makes an angle of 40 degree with the direction of magnetic field اب وائر اور اس magnetic field کا direction کا جو angle ہے وہ دیا ہوئے 40 degree find کرنا ہے اس پہ جو force act کر رہی ہے اس سے پہلے جو topic پڑھا ہے وہ بالکل اسی کے related ہے تو ساری detail اس میں discuss ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں اب جو given data ہے اس میں ہمیں انہوں نے وائر کی length بتائی ہے 20 سینٹی میٹر تو اس کو standard form میں یعنی میٹر بھی convert کریں گے تو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے جب اسے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس میٹر میں 0.20 میٹر بن جائے گا اس کے علاوہ اسے ہمیں کرنٹ بتایا ہوئے کہ 10 امپیر کرنٹ flow کر رہا ہے اور تھرڈ پہ اس نے magnetic field کی value بھی بتائی ہوئی ہے اور forth پہ angle angle کتنا بن رہا ہے 40 degree کا angle بن رہا ہے اور ہم نے find کرنی ہے force اب یہ formula ہم پڑھ چکے ہیں we know formula f is equal to i b l sine alpha equation one تو یہ formula ہم پڑھ چکے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو i current ہے اس کی value بھی دی ہوئی ہے b magnetic field کی بھی value دی ہوئی ہے length کی value بھی دی ہوئی ہے اور یہاں پر sine alpha ہے تو alpha کی value بھی دی ہوئی ہے تو ساری values دی ہوئی ہے تو اس میں put کرتے ہیں by putting values in equation one تو یہ ہو جائے گا f is equal to i کی value ہے 10 ampere into b 0.30 length ہے 0.20 0 پھر sine اور alpha ہمارے پاس 40 اب اس کو solve کر لیں تو یہ بن جائے گا یہ دونوں آپس میں multiply ہوں گے تو یہ بن جائے گا 3 پھر یہ multiply ہوگا 0.20 into sine 40 اور یہ بن جائے گا 0.60 into sine 40 اب sine 40 کی value کو اس سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.39 نیوٹن یہ فورس بن جائے گی 0.39 نیوٹن تو یہ فورس اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوگی تو اس طرح ان ویریکل کمپلیٹ ہوا موسیقی موسیقی